موسیقی نمشکار دوستوں سوابت ہے آپ کا ایک اور کرائم سیریج کے نیو اپیسوڈ میں دوستوں آج کی ہماری کہانی دکشن پوروی دلی کے امر کالونی میں لاجپد نگر کے فیس نمبر چار میں رہنے والے اے کے دتا دلی جل بورڈ میں کام کرتے تھے اور ان کے گھر کی تیسری منجل پر سنیل تمانگ انیتا کے ساتھ پچھلے ایک سال سے قرائے پر رہتا تھا نو ستمبر کی رات کو سنیل کی مہیلہ رشتے دار انیتا گریٹر نویڈا میں رہنے والی اپنی ایک دوست سے ملنے چلی گئی اور پھر دس ستمبر کی دوپر قریب دو بجے جب وہ واپس لوٹی تو انیتا نے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں بستر پر سنیل خون سے لطپت پڑا تھا سنیل کو اس حالت میں دیکھ کر انیتا کے موں سے چیخ نکل گئی انیتا نے اس گھٹنا کی سوچنا مکان مالک دتا کو دی دتا صاحب اپنے پریوار کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے اوپر والے کمرے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں خون سے لطپت سنیل کی لاش پڑی ہے ایک دتا نے تورنٹ امر کلونی تھانے کی پولیس کو فون کر کے اپنے قرائدار سنیل تمام کے قتل کی سوچنا دی حالانکہ امر کلونی تھانے کے ایسے جو ہنند کمار گنجن اسی سمیں راکٹ کورٹ سے واپس لوٹے تھے لیکن جیسے ہی ڈیوٹی افسر نے انہیں بتایا کہ علاقے میں ایک دتا کے گھر کے اندر ایک قتل ہو گیا ہے تو انسپیکٹر آنت کمار اسی سمیں اپنے اسٹاف کو ساتھ لے کر گھٹنا اسطل پر نکل گئے ابیشیک گنجن نے چونکی کے انچارج ابیشیک کمار مشرا کو بھی فون پر اس ہتیا کی جانکاری دے دی اور گھٹنا اسطل پر پہنچنے کے لیے کہا کیونکہ وہاں علاقہ گھڑی چونکی کے انتگرد ہی آتا تھا گھٹنا اسطل پر پہنچنے کے بعد انسپیکٹر آنت بنجن نے دیکھا کہ مرتق سنیل تمام کا گلہ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ لیتا گیا تھا لیکن کمرے کے اندر کسی طرح کی لوٹ پارٹ یا مرتق کے ساتھ سنگرش کے نشان نہیں ملے تھے جس سے یہ تو صاف ہو گیا تھا کہ قاتل کا ارادہ صرف سنیل کو موت کی گھٹ اتارنے کا تھا کیونکہ یہ معاملہ ہتیا کا تھا اس لیے انسپیکٹر آنت نے اپنے علاقے کے ایس پی گووند شرمہ اور دکشنی پوروی جلے کی ڈی ایس پی چن میں بسوالم کو بھی بارداد کی سوچنا دے دی سوچنا ملنے کے بعد دونوں عالی آدھکاری بھی فورنسک ٹیم کے ساتھ ترنت موقع پر پہنچ گئے گھٹنا اسطل سے فنگر پرنٹ اٹھانے کے ساتھ ہی گھٹنا اسطل کی تصویریں لینے کے بعد پولیس نے سنیل کے شو کا پنچنامہ کر کے اس کے شو کو پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا دوستو فنگر پرنٹ سے یاد آیا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں جیسا کہ دوستو آپ اسکرین پر دیکھ ہی رہی ہوں گے کی 94.6% لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب ہی نہیں کیا ہے تو آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چلیے کہانی پر واپس آتے ہیں دوستو سنیل کے شو کا پنچنامہ کر کے اس کے شو کو پوسٹ موٹم کے لیے سفر دنجاف ہسپیٹل کی موری میں بھیجوا دیا جاتا ہے اس کے بعد انیتا سے پوچھتاج کرنے کے لیے انسپیکٹر انت انیتا کو اپنے ساتھ لے کر عمر کلونی تھانے میں آ گئے پوچھتاج کے دوران انیتا نے پولیس کو بتایا کہ سنیل مود روپ سے نیپال کے کارٹ مانڈو کا رہنے والا ہے اور وہے پچھلے پندرہ سالوں سے دلی میں ہی رہتا تھا سنیل تمانگ ساکت نگر کے ایک اسٹائلیس ریسٹورنٹ میں چائنیز کپ کا کام کرتا تھا انیتا نے یہ بھی بتایا کہ ایک سال سے سنیل اور انیتا ایک ایدتہ صاحب کے مکان میں کرائے پر رہ رہے تھے انیتا جب سنیل کے بارے میں بتا چکی تھی تو انسپیکٹر انت گنجن نے اس سے سوال کیا کہ آپ کا سنیل کے ساتھ کیا رشتہ تھا انیتا پہلے تو کچھ تیرے کیلئے چک بیٹھی رہی لیکن پھر وہے ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ سر ہم دونوں لیو انڈ ریلیشنشک میں رہتے تھے انسپیکٹر گنجن نے انیتا سے کہا کہ اب تم اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ تم کون ہو اور سنیل سے تمہاری جان پہچان کیسے ہوئی انیتا نے بتایا کہ وہے پچھن بنگال کے دارجلنگ کی رہنے والی ہے انیتا نے بتایا کہ اس کی شادی کری پانچ سال پہلے دلی کے ساکیت میں رہنے والے دیپک نام کے ایک یوک سے ہوئی تھی شادی کے بعد دیپک سے اسے ایک بیٹی بھی ہوئی لیکن جب وہے بیٹی آٹھ مہینے کی ہو گئی تو اچانک دیپک اور انیتا کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر تقرار ہونے لگی انیتا نے بتایا کہ دیپک گھر کے لیے اسے خرچہ نہیں دیتا تھا اور وہے جو بھی کماتا تھا اسے وہے شرعہ پینے میں اڑا دیتا تھا اس لیے گھر میں بہت آرتھک تنگی رہنے لگی تھی اور جب انیتا دیپک سے خرچے کے بارے میں کہتی تھی تو وہے اسے مارتا پیٹتا تھا اور جب کافی سمیں تک یہ سب چلتا رہا تو انیتا ایک دن دیپک کو چھوڑ کر اپنے مائی کے چلی گئی اور اس نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو بھی پتی کے پاس ہی چھوڑ دیا پھر دیپک کچھ دن بعد جب انیتا کو منانے کے لیے دارجلنگ اس کے گھر گیا تو انیتا اور اس کے پریوار والوں نے دیپک سے کہہ دیا تھا کہ اب انیتا اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے بعد دیپک اپنے گھر واپس چلا گیا اور اس کے بعد دیپک خود ہی اپنی ننی سی بیٹی کو پالنے لگا ادھر انیتا بھی سادارن سے پریوار کی لڑکی تھی کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک چلا لیکن بعد میں اسے لڑنے لگا کہ وہے اپنے پریوار پر بوجھ بنتی جا رہی ہے حالانکہ انیتا دارجلنگ میں کئی ریسٹورنٹ میں نوکری کر چکی تھی اس لیے انیتا کام کی تلاش میں اس ہتیا کان سے دو سال پہلے پھر سے دلی آ گئی تھی دلی میں کالنگ پنگ علاقے کی کئی لڑکیاں رہتی تھی ایک تو مہینے تک تو انیتا اپنی انہی جان پہچانوالی لڑکیوں کے ساتھ رہ کر کام تلاش کرنے لگی اور اسی دوران اوشہ نانکی اس کی ایک سہیلی نے انیتا کو سانکیت کے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری دلوا دی اور سنیل تمانگ بھی اسی ریسٹورنٹ میں ہی ککو کا کام کرتا تھا اور پھر کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی دوستی ہو گئی اس کے بعد وہے دونوں ایک دوسرے کی طرف آکرشت ہونے لگے سنیل ان دنوں سانکیت میں ہی فلیٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا اور جب اسے اس بات کا پتا چلا کہ انیتا کے پاس رہنے کے لیے کمرہ نہیں ہے تو اس نے انیتا سے کہا کہ وہے ایک دوست کے ناتے اگر چاہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہے اس کے بعد انیتا نے سنیل کے ساتھ اس کے فلیٹ پر آ کر رہنا شروع کر دیا اور پھر دیرے دیرے ان دونوں کے بیچ سنبند بھی بننے شروع ہو گئے اور پھر دونوں نے جلد یہ ایک دوسرے کو لیو ان پارٹنر کے روٹ میں سنکار کر لیا حالانکہ بعد میں انیتا نے کسی بات کو لے کر ریسٹورنٹ منیجمنٹ کے انبن ہونے کے قارن سنیل والے ریسٹورنٹ کی نوکری چھوڑ دی لیکن اس نوکری کو چھوڑنے کے بعد انیتا نے ایک ایونٹ منیجمنٹ کمپنی جوائن کر دی یہ کمپنی لیڈ نائٹ پارٹیوں میں لیڈیز ویٹر اور ویلکم گرل مہیا کرانے کا کام کرتی تھی اور یہ نوکری انیتا کو بہت پسند آئی پھر کچھ دنوں بعد سنیل نے اپنا ساکیت والا فلیٹ چھوڑ دیا ساتھ اسی فلیٹ پر آ کر رہنے لگی اور جب دفتہ صاحب نے سنیل سے انیتا کے بارے میں پوچھا تھا تو سنیل نے انیتا کو اپنی پتنی بتایا تھا کیونکہ آج کل لڑکے لڑکیوں کا لیڈیز ریلیشن میں ایک ساتھ رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لئے انسپیکٹر آنند گنجن نے بھی اسی بات کو نظر انداج کر دیا لیکن پھر بھی انہوں نے انیتا سے یہ جرور پوچھا کی سنیل کے پریوار میں اور کون کون ہے انیتا نے صرف اتنا ہی بتایا کہ پندرہ سال پہلے جب سنیل نیپال سے دلڈی آیا تھا تو اس کے بعد سے آج تک واپس اپنے گھر نہیں گیا تھا اور جب انیتا نے سنیل سے اس کے پریوار والوں کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی ماں ہیماچل پردیش کی رہنے والی ہے اور اس کے پیتا کی موت ہو چکی ہے لیکن ہیماچل پردیش میں سنیل کی ماں کہاں رہتی ہے اس بارے میں سنیل نے کبھی کچھ نہیں بتایا اور پھر سنیل سے جڑی سبھی جانکاری جھٹانے کے لیے انسپیکٹر انت بنجن نے اب انیتا سے وہ سوال پوچھنے شروع کیے جو بار بار اس کے مند میں اوبر رہے تھے انسپیکٹر بنجن نے سوال کیا کہ مس انیتا اچھا یہ ہے بتائیے آپ اچانک نو تاریک کی رات کو اپنی سہیلی سے ملنے کیوں چلی گئی تھی انیتا نے جواب دیا کہ سر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرے برے سمیں میں میری کئی سہیلیوں نے میری مدد کی تھی اور میری ایک سہیلی میرا گریڈر نائڈ کے ایک الفا سیکٹر میں رہتی ہے وہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتی ہے اس کی طبیعت دو تین دن سے خراب چل رہی تھی لیکن جب کل شام کو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو اس نے مجھے دیکھ وال کیلئے بولایا تھا اور میں انکار نہیں کر پائی پھر میں قریب رات کے دس بجے میٹرو پکڑ کر اس کے پاس چلی گئی لیکن جب میں گھر سے نکلی تھی تو اس سمیں سنیل بلکل ٹھیک تھا اور جانے سے پہلے میں اس کے لئے کھانا بنا کر گئی تھی جانے سے پہلے میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ میں آج دوپیر تک واپس آؤں گی پھر جب میں یہاں واپس پہنچی تو دیکھا کہ سنیل کی کسی نے بڑی ہی بے دردی سے ہتیا کر دی ہے اس کے بعد انسپیکٹر انت کمار نے اگلا سوال کیا کہ انیتا جی آپ اپنی دوست کا نام پتہ اور فون نمبر دیجئے ہمیں ان سے کچھ ضروری پوچھتاش کرنی ہے اس کے بعد انسپیکٹر انت گنجن نے اسی دن انیتا کی شکایت پر انجان لوگوں کے خلاف عمر کالونی تھانے میں دھارہ 302 اور 294 لگا کر ہتیا کا مقدمہ درج کر لیا اس کے بعد اس کیس کی جانچ کے لیے اے سی پی گووند شرما نے انسپیکٹر گنجن کے نیترت میں ایک ٹیم گٹھت کی جس میں سب انسپیکٹر ابشیک کمار مشرہ سب انسپیکٹر عیشور سنگھ ایسائی جگدیش ہیڈ کانسٹیبل راجیش رائے اجے اور سنجن بھی اس ٹیم میں شامل تھے سب سے پہلے اس ٹیم نے تفتہ صاحب کے گھر کے آس پاس لگے سبھی سی سی ٹی وی کیمریز کی فوٹیج کو چیک کیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جو بھی ویکتی سڑک پر اترنے والے جینے سے تیسری منجل پر گیا ہوگا وہے کسی نہ کسی کیمرے میں جرور قید ہوا ہوگا لیکن شاید یہ پولیس کا درباگیا تھا کہ اس علاقے میں جتنے بھی سی سی ٹی وی لگے تھے یا تو وہے خراب ہو گئے تھے یا پھر وہے اس سمیں کام نہیں کر رہے تھے یعنی چانچ کے لیے اٹھائے گئے پہلے ہی قدم پر پولیس کے ہاتھ نراشہ لگی جانچ عدی کاری انسپیکٹر انت گنجن نے ایک بات تو سپسٹ طور پر سمجھ گئے تھے جس نے بھی سنیل تماغ کی ہتھیا کی ہے اس کا مقصد کیول سنیل کی ہتھیا کرنا ہی تھا کیونکہ گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی اور لوٹ پارٹ نہیں ہوئی تھی ادھر سنیل کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ چکی تھی پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں پتا چلا کہ سنیل کی ہتھیا صبح چار بجے سے پانچ بجے کے بیچ ہوئی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ قاتل جو بھی تھا سنیل اسے پہلے سے جانتا تھا کیونکہ رات کے سمجھ میں کسی جاننے والے کے لیے ہی ترواجہ کھولا جا سکتا ہے اور اس لئے گھر میں نہ تو جبرن گسنے اور نہ ہی لوٹ پارٹ کے کوئی نشان تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے تھی کہ سنیل تماغ کا موبائل بھی اس کے شو کے پاس سے ہی برامد ہوا تھا جس سے پولیس کو لگا کی شاید سنیل کا کسی سے کوئی لیندین کا ویواد چل رہا ہو یا پھر کوئی ایسی دشمنی ہو جس کے چلتے اس کی ہتھیا کر دی گئی ہو لیکن حیرانی کی بات یہ ہے تھی کہ جب پولیس نے انیتا کے اس بارے میں پوچھتاج پی تھی تو اس نے سنیل سے کسی کے ساتھ دشمنی یا لیندین کی ویواد سے صاف انکار کر دیا تھا اور اب انیتا ہی ایک ماتر ایسی شخص تھی جو سنیل کی جندگی میں سب سے زیادہ قریب تھی اور پھر گھٹنا والی رات کو بھی انیتا کا گھر سے اپنی سہیلی کے گھر چلے جانا انسپیکٹر گنجن کو کچھ گھٹک رہا تھا اس لئے انہوں نے اپنی ٹیم کو تین حصوں میں باٹ دیا اور سب کو الگ الگ کام سونک دیئے ایک ٹیم کو انہوں نے سنیل تمانگ اور انیتا کے موبائل کی کال ڈیٹیلز کھنگالنے پر لگا دیا اور دوسری ٹیم کے دوارہ انہوں نے گریٹن نویڈا سے انیتا کی سہیلی میرا کو امر کولونی تھانے میں بلایا انسپیکٹر انت گنجن نے میرا سے اس کے گھر پر ستمبر کو انیتا کے آنے کے بارے میں کچھ سوال پوچھے تو میرا نے یہی بتایا کہ اس کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی میرا نے بتایا کہ اس دن دوپیر کے بعد سے ہی اس کی طبیعت جادہ خراب تھی اور کیونکہ انیتا اس کی قریبی دوست ہے تو اس لئے اس نے اپنی دیکھ بال کے لئے انیتا کو اپنے پاس آنے کے لئے کہا تھا میرا سے کی گئی پوچھتاس میں پولیس کو انیتا کے بارے میں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی جس سے اس پر کوئی شک کیا جاسکے لیکن ایک بات ایسی تھی جس کے قارن پولیس انیتا پر شک کر رہی تھی کیونکہ انیتا نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہے قریب ساڑھے نو بجے سے دس بجے کے بیچ اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لئے نکل گئی تھی لیکن جب پولیس نے انیتا کے موبائل کی سی ڈی آر ریپورٹ نکلوائی تھی تو اس میں انیتا کے موبائل کی لوکیشن رات کے قریب ساڑھے گیارہ بجے تک وہے امر کالونی میں اپنے مکان پر ہی موجود تھی انسپیکٹر گنجن نے انیتا سے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو وہے کچھ سنتو جنک جواب نہیں دے پائی پھر انسپیکٹر گنجن نے اپنی ٹیم سے کہا کہ آس پاس کے سبھی قرائداروں سے ان دونوں کے بارے میں پوچھتاش کی جائے لیکن پوچھتاش کے بعد بھی انہیں کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ملا کیونکہ سبھی قرائداروں نے پولیس سے کہا کہ سنیل اور انیتا کے رشتے آپس میں بہت اچھے تھے وہے دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لوگوں نے بتایا کہ ان دونوں کے بیچ کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا ایک دوسرے کو ناراج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا یعنی اب اگر انیتا کے گھر سے نکلنے کے سمیں کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے انیتا پر شک کیا جا سکے لیکن پولیس کو ٹریننگ کے دوران یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جب تک شک کا کانٹا پوری طرح سے نہ نکل جائے تب تک اپنی تفتیش جاری رکھو انسپیکٹرن گنجن نے انیتا کو چھوڑ کر اب سارا دھیان اس کے موبائل کے سی ڈی آر پر لگا دیا اس کے بعد سب انسپیکٹر ابشیک مشرا نے انیتا کے پچھلے تین مہیلے کی کالڈ ڈیس کھنگالنی شروع کی تو اس میں تین نمبر ایسے ملے جن پر پچھلے کچھ دنوں سے انیتا کی دن میں بھی اور رات میں بھی کئی بار بات ہوتی تھی اور ان نمبروں پر کافی لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی اور جب انیتا سے ان نمبروں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک نمبر تو اس کے بھائی ویجے شیطری دوسرے نمبر اس کے جیجا راجے شیطری اور تیسرا نمبر اس کی بہن وینیتا کا ہے انیتا نے بتایا کہ اس کی بہن اور پتا ان دنوں بہت بیمار ہیں اور دارجلن جا کر تو وہ ان سے مل نہیں سکتی اس لیے وہے دن میں کئی بار ان سے فون پر بات چیت کر کے اپنے پریوار کا حال پوچھتی رہتی ہے انیتا نے بتایا کہ جس رات وہے اپنی سہینی میرا کے گھر گئی تھی اس دن شام کو اور رات میں بھی اس نے اپنے بھائی جیجا اور بہن سے فون پر بات کی تھی پوچھتاش کرنے پر انیتا نے یہ بھی بتایا اس کا بھائی اور جیجا نیپال کے کالنگ پنگ میں ہی ہے لیکن نا جانے کیوں انسپیکٹر انت گنجن کا شک انیتا پر سے ہٹی نہیں رہا تھا اس لیے اس نے سب انسپیکٹر اب شیک مشرا سے کہہ کر انیتا کے بھائی ویجے جیجا اور اس کی بہن وینیتا کے موبائل کی سی ڈی آر ڈیٹیل نکلوائی سی ڈی آر ریپورٹ آنے کے بعد جب پولیس ٹیم نے اس ریپورٹ کی جانچ کی تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی کیونکہ راجندر اور ویجے کے موبائل کی لوگیشن واردات والی رات کو دلی میں ہی تھی اس کے علاوہ دیر رات تک اپنی بہن وینیتا سے انیتا کی بھی فون پر کئی بار بات ہوئی تھی اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وینیتا کے جتنی بار بھی بات انیتا سے ہوئی اتنے ہی بار وینیتا نے کبھی اپنے بھائی ویجے تو کبھی اپنے پتی راجندر کو فون کیا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ رات دس بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک ان دونوں کے موبائل کی لوکیشن سنیل تمام کے گھر پر ہی تھی انیتا کے ساتھ ان تینوں لوگوں کی موبائل کال ڈیٹیل سامنے آنے کے بعد انسپیکٹر انت گنجن نے اس معاملے میں دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور اس طرح سے ثبوت تو پولیس کے ہاتھ لگ چھو گا تھا لیکن اب کڑیوں کو جوڑنا باقی تھا اور انسپیکٹر انت گنجن اب سمجھ گئے تھے کہ سنیل کی ہتیاں میں راجندر اور ویجے شیطری کا بھی ہاتھ ہے لیکن پھر بھی انسپیکٹر گنجن نے انیتا کو یہ شک نہیں ہونے دیا کہ انہیں راجندر اور ویجے کی حقیقت کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور انہوں نے باتوں بھی باتوں میں انیتا سے کوکنگ پنگ میں استطر ان دونوں کے گھر کا ایڈریس بھی لے لیا اس کے بعد سب انسپیکٹر ابشیک مشرا کے نیترت میں پولیس کی ایک ٹیم ترد دارجلنگ روانہ کر دی گئی اور پھر تیرہ ستمبر کی شام کو سب انسپیکٹر ابشیک مشرا نے انیتا کے بھائی ویجے شیطری اور راجندر شیطری کو اریکشٹ کر لیا پندرہ ستمبر کی صبح پولیس ٹیم انہیں لے کر ڈلی پہنچ گئی اور جب ان دونوں سے ڈلی لاکر کڑی پوچھتاچ کی گئی تو ان دونوں نے اپنا جرم سویکار کر لیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی سنیل کی ہتیا کی ہے اس کے بعد پولیس نے انہیں عدالت میں پیش کر دیا تین دن تک پولیس ریمان لے لیا اور پھر ان سے پوچھتاچ کی جانے لگی پوچھتاچ میں ان دونوں نے جو خلاصہ کیا اس کے آدار پر پولیس نے انیتا شیطری کو بھی اریکشٹ کر لیا جب ان تینوں سے آمنے سامنے بیٹھ کر پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے سنیل تمان کی ہتیا کی جو کہانی سنائی اسے سن کر پولیس والے بھی حیران رہے گئے لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان تینوں نے سنیل کی ہتیا کیوں کی تھی یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے دوستو ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چلیے اب کہانی پر واپس آتے ہیں دارجلنگ میں رہنے والے متہم ورگیہ پریبار میں انیتا کا جنم ہوا تھا اس کے ماتا پتہ کے پانچ بچے تھے اور انیتا سے دو بڑی بہنیں اور ایک بھائی ہے یعنی انیتا چوتھے نمبر پر ہے اور ایک بھائی اس سے چھوٹا ہے یعنی بڑی بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی ہے جبکہ چھوٹا بھائی ابھی کھوارا ہے اس کے ماتا پتہ اتنے سکشم نہیں تھے کہ وہ اپنی کسی بھی اولاد کو زیادہ پڑا سکتے جوانی کی تہلیج پر قدم رکھتے ہی ان سبھی بہن بھائی نے اپنا گھر چلانے کے لیے محنت مجدوری کا کوئی کام تلاش کر لیا اور پھر دو جار چودہ میں انیتا کے ماتا پتہ نے دلی میں رہنے والے دیپک سے انیتا کی شادی کر دی دیپک مولزوپ سے نیپال کا ہی رہنے والا تھا جس سمیں انیتا کی دیپک سے شادی ہوئی تھی اس سمیں وہے ٹھیک تھا کماتا تھا لیکن اس کی شادی کو ایک ڈیٹھ سال ہی گجرا تھا کہ اچانک دیپک کی نوکری چلی گئی اس کے بعد وہے کام کی تلاش میں ادھر ادھر بٹکنے لگا حالانکہ اسے ایک دو جگہ چوکی داری کا کام بھی ملا لیکن اس سے اس کے پریوار کا بھرن پوشن نہیں ہو پاتا اور یہی کارن تھا کہ ایک بیٹی ہونے کے بعد اس کے پریوار کی آرثک استطی اور بھی زیادہ خراب ہو گئی اس کے چلتے ان دونوں میں جھگڑے ہونے لگے انیتا گھر کے خرچے کے لیے پریشان رہنے لگی تھی اور جب وہے دیپک کے گھر کے راشن کے لیے پیسے مانگتی تھی تو دیپک لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا اور پھر دیپک کی دوستی ساکیت میں رہنے والے کچھ ایسے لڑکوں سے ہو گئی تھی جن کی سنگت میں رہ کر وہے آئے دن شراب پینے لگا تھا اس بات پر انیتا کی اس سے اکثر لڑائی ہوتی تھی اور جب یہ جھگڑا حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو ایک دن انیتا اپنی بیٹی کو دیپک کے پاس ہی چھوڑ کر اپنے مائی کے داردلنگ چلی گئی اور جب انیتا نے اپنے پریوار والوں کو ساری بات بتائی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کی دیپک میں پریوار کو پالنے کی ہمت نہیں ہے اس لیے اب انیتا اس کے پاس واپس نہیں جائے گی اس کے بعد انیتا قریب ڈیڑھ سال تک اپنے ماتا پتہ کے پاس ہی رہی لیکن اس کے ماتا پتہ کی حیثیت اتنی نہیں تھی کی وہ ہے انیتا کو گھر بیٹا کر کھلاتے رہتے اور انیتا بھی اپنے پریوار کی آرتک استیٹی کو اچھی ذرہ سمجھتی تھی اس لیے اپنے پریوار کا سارا بننے کے لیے اس نے کچھ دن تو آس پاس کے بورٹل اور ڈھابو پر کام کیا لیکن دارجلنگ میں اسے ایسی کوئی نوکری نہیں ملی جس سے وہے زیادہ پیسہ کما سکے یہی کارن تھا کہ ڈیڑھ سال بعد انیتا پھر سے دلی آ گئی دلی میں وہے اپنی کئی سائلیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کام کی تلاش کرتی رہتی تھی اسی بیچ اسے ساکیت کے ایک ریسٹورنٹ میں نائٹ شفٹ میں ویٹر کا کام مل گیا تھا جہاں اس کی ملاقات سنیل سے ہوئی تھی سنیل کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہے اکیلا ہی رہتا تھا کیونکہ سنیل نیپال کا رہنے والا تھا اور انیتا بھی نیپال کی ہی تھی اس لیے ان دونوں کی بھی جلدی ہی دوستی ہو گئی تھی اور سنیل انیتا کے پہلے پتی دیپک سے زیادہ ہینسوم نوجوان لڑکا تھا اور اس کی آتھتے بھی بہت اچھی تھی اس لیے جلد ہی انیتا کا سنیل کے ساتھ لگاو بڑھ گیا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اس کے بعد انیتا سنیل کے ساتھ اس کے ہی فلیٹ پر رہنے لگی حالانکہ کچھ سمیے کے بعد انیتا نے اس ریسٹورنٹ کی نوکری کو چھوڑ دیا اس کے بعد انیتا ایک ایونٹ مینیجمنٹ کرنے والی کمپنی میں کام کرنے لگی تھی اسی دوران انیتا کی دوستی کئی لڑکوں سے ہو گئی تھی جو اس پر دل کھول کر پیسہ کھرچ کرتے تھے اور پھر انیتا نے سنیل کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یعنی اب ہم دونوں کے راستے الگ ہیں لیکن سنیل انیتا کو دل و جان سے پیار کرنے لگا تھا وہے اس کے بینہ جینے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن انیتا اب سنیل سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی کیونکہ سنیل سے انیتا کا لگاؤ ہر دن کم ہوتا جا رہا تھا لیکن سنیل اسے اپنے ساتھ جبرن رکھنے کی کوشش کرتا تھا جس کی وجہ سے سنیل کے پرتی انیتا کے دل میں نفرت اور گصہ بڑھنے لگا تھا اور پھر ایک دن انیتا نے اپنے بھائی و جے شیطری کو بتائے کی وہے دلنی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتی ہے لیکن اب وہے لڑکا اسے جبرن اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے انیتا نے اپنے بھائی سے کہا کی کسی طرح سے میرا اس سے پیچھا چھڑواؤ اس کے بعد وجہ نے اپنے جیجا راجش شیطری سے اس بارے میں بات کی تو اس نے اس معاملے کا اپائے یہ بتایا کہ اس لڑکے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد وجہ اور راجش کی انیتا سے لگاتار بات ہونے لگی انیتا ان دونوں کو لگاتار یہ بتاتی رہتی تھی کہ اس کا دوست سنیل اسے بہت پریشان کر رہا ہے آخر وجہ اور راج اندر نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہے دونوں دلی جا کر سنیل کو جان سے مار دیں گے اس لئے انہوں نے انیتا کے ساتھ باتچیت کر کے ایک پلین بنایا اور پھر اسی پلین کے تحت انیتا نے ایک دن باجار سے میٹ کاٹنے والا چوپر خرید کر اپنے گھر پر لاکر رکھ دیا اس کے بعد انیتا نے اپنے بھائی کو دلی آنے کے لیے پیٹیم سے پیسے بھیجے پھر سات ستمبر کو وجہ اور راجش ٹرین سے دلی پہنچ گئے نو ستمبر کی شام کو وہے دونوں پہاڑ گنج کے ایک سستے سے گھوٹل میں کمرہ لے کر رہے اور پھر ان دونوں نے دلی میں ادھر ادھر گھون کر اپنا سمیں بیتایا اسی بیچ ایک سمیں نکال کر انیتا ان سے ملنے پہنچی اور ان دونوں کو اپنی آگے کی پلیننگ کے بارے میں بھی بتایا پھر اسی پلیننگ کے انساعت نو ستمبر کی رات کو قریب دس بجے وجہ راج اندر اپنے بیگ لے کر ہمر کالونی میں پہنچ گئے پھر انہوں نے فون کر کے انیتا کو ایک جگہ پر بلائیا جس کے بعد انیتا ان دونوں کو ساتھ لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچی اور پھر اس نے سنیل سے راج اندر اور وجہ کا پریچے اپنے اشتہ دار کے روپ میں کرایا ادھر اس نے اپنے بھائی اور جیجہ سے یہ بتایا تھا کہ سنیل اس کا دوست ہے پھر انیتا نے سنیل سے کہا کہ آج کی رات اس کے دونوں اشتہ دار ان کے ہی فلیٹ پر رکیں گے اور کل صبح ہوتے ہی وہے دونوں چلے جائیں گے کیونکہ انیتا نے ان دونوں کو اپنے اشتہ دار بتایا تھا تو سنیل انیتا کو اپنی پتنی کی طرح ہی ماننے لگا تھا اس لئے سنیل نے ان کے وہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں جتایا اور انیتا کو پتا تھا کہ وجہ اور راج اندر ان کے فلیٹ پر آنے والے ہیں اس لئے اس نے پہلی ہی رات کا کھانا تھوڑا جیادہ بنایا تھا پھر اس نے چاروں کے لئے کھانا لگایا اور سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا اس کے بعد انیتا اپنی سہیلی میرا کے پاس جانے کے لئے گھر سے نکل گئی اور اس سمیں رات کے قریب گیارہ بج رہے تھے گھر سے جانے کے بعد انیتا رات کو آخری میٹرو پکڑ کر گریٹر نویڈا پہنچی اور وہاں پہنچ کر آٹو کے جریعے رات کے قریب ایک بجے وہے میرا کے فلیٹ پر پہنچ گئی میرا کے گھر جانے کے بعد وہے بھی رات کے چار بجے تک سنیل کے ساتھ فون پر چیٹنگ کرتی رہی اور اسی دوران بیچ بیچ میں وہے اپنی بہن وینیتا سے بھی بات کرتی رہی کیونکہ ان کے بیچ یہ تیہ ہوتا کی جس سمیں انیتا اپنے فلیٹ سے نکل جائے گی تو اس کے بعد ویجے اور راج اندر اس سے بات نہیں کریں گے بلکہ انیتا پہلے اپنی بہن وینیتا سے بات کر کے اسے بتائے گی کہ وہے اپنی سہیلی کے گھر پہنچ گئی ہے یا نہیں حالانکہ وینیتا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر دلی میں ہو کیا رہا ہے وہے تو بس انیتا کے کہنے پر راج اندر کو فون کر کے ویسی ہی بولتی ہے جیسا اسے بول لے کے لیے انیتا نے کہا تھا اور ساری رات یہی سب چھلتا رہا اس کے بعد ویجے اس میٹ کاٹنے والے چوپر کو ڈونے لگتا ہے جسے انیتا چھپا کر گئی تھی کیونکہ اب سنیل تو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اس لیے ویجے اور راج اندر کو اس کی ہتیہ کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا اور نہ ہی زیادہ طاقت لگانی پڑی اور پھر انہوں نے چوپر سے سیدھا سنیل کا گلہ کاٹ دیا پھر جب ویجے اور راج اندر کو یقین ہو گیا کی اب سنیل مر چکا ہے تو انہوں نے اپنے بیگ میں سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے اور کون لگے کپڑوں کو انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا پھر انہوں نے کون سے سنے شال کو بھی سنیل کی کپڑوں سے صاف کیا اور اسے بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا اور اب ویجے اور راج اندر کسی کی نظر میں آئے بغیر فلیٹ سے نکل جانا چاہتے تھے اور پھر قریب پانچ بجے وہے دونوں اپنا سامان لے کر کمرے کا تروازہ بند کر کے جینے سے اتر کر جلدی سے سڑک پر آگے پھر انہوں نے تھوڑی دور آگے چل کر ہنند بی آر آئی ایس بی ٹی جانے کے لیے ایک آٹو رکشہ لیا اور قریب چھے بجے وہے دونوں ہنند بی آر اونچ گئے اور اسی بیچ رنگ روڈ پر ویجے نے پشاپ کرنے کے بہانے ایک جگہ آٹو کو رکھوایا اور جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا وہے جوپر فینک دیا جس سے اس نے سنیل کا گلہ ریٹا تھا اور اس طرح سے انیتہ نے اپنے پریمی سنیل کی ہتیا کرانے کے لیے ساجش تو بڑی اچھی رچی تھی لیکن اس نے کئی چھوٹی چھوٹی گلتیاں بھی کر دی تھی جس کی وجہ سے آخر کار وہے پولیس کے شکنجے میں آگئی انیتہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پولیس موبائل کی لوکیشن سے انسان کی سمعے کے انصار اپستدی کا پتہ بھی لگا لیتی ہے کیونکہ انیتہ نے اپنے شروعاتی بیان میں پولیس کو یہی بتایا تھا کہ دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے بیچ میں اپنی سیلی کی گھر پہنچ گئی تھی لیکن جب پولیس نے اس کے موبائل کی لوکیشن کو ساڑھے گیارہ بجے بھی سنیل کے فلیٹ میں ہی پایا تو انیتہ شک کے گھیرے میں آگئے اس کے بعد پولیس نے انیتہ ویجے اور راجندر سے پوچھتاچ کے بعد خون سے سنے کپڑے اور رنگ روڈ پر فیکا گیا وہے جو پر بھی برامت کر لیا جس سے سنیل کو گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی تھی حالانکہ اس معاملے میں انیتہ کی سہیلی میرا اور اس کی بہن وینیتہ کو اس ہتیا کی ساجش کے بارے میں کوئی بھنک نہیں تھی اس لئے پولیس نے ان دونوں کو ریا کر دیا اس کے بعد سنیل کی ہتیا کے تینوں آروپیوں آنیتہ ویجے اور راجندر کو جیل بھیج دیا گیا دوستو اس گھٹنا کو سنانے کا ادشش کسی کا دل دکھانا نہیں ہے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاغلوب کرنا اور سچیت کرنا ہے دوستو اس پوری گھٹنا کے بارے میں آپ بھی کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور دوستو آپ سے ایک ریکویشٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور پرائیم سیریز کے نیو اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دھنیواد